ہماری سسائیٹی میں اور مسلم سسائیٹیز میں بھی بہت سارے مختلف گروپس ہیں سکولز او تھوارٹ ہیں آئیڈیالوجیز ہیں اور اس چیز کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا جب میں نیو یورک میں تھا نیو یورک میں کیونکہ جو مسلم کمیونٹی تھی نیو یورک میں نائنٹیز میں اس میں دنیا کے ہر کونے سے مسلمان آیا ہوا ہے وہاں آپ کو مسجد مل جائے گی جو ساری اکثریت ان کی مراکن ہے کہیں الگیرین ہے کہیں مصری ہیں کہیں پاکستانی ہیں کہیں بنگلہ دیشی ہیں کہیں سعودیہ سے ہیں ہر جگہ سے ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک flavor ہے اسلام کا اور پاکستانیوں میں تو خاص variation ہے پورا ایک salad ہے flavors کا تو ہر ایک کی اپنی ایک مشجد ہوتی ہے ہر ایک کا اپنا ایک سنٹر ہوتا ہے ان کا اپنا ایک variation ہوتا ہے اسلام کا تو جب میں اسلام کی طرف میں تھوڑا آنا شروع ہوا تو مجھے پورا salad پڑا ہر طرح کا flavor میرے سامنے آیا یہ بھی بات کر رہے ہیں یہ بھی بات کر رہے ہیں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر آپ کو ہزار بات سننے کو ملے گی تو آپ کنفیوز تو ہوگے کہ صحیح بات کیا ہے یہ چیز یہ دین بچیس سال پڑھنے کی کوشش سمجھنے کی کوشش کرنے کے بعد میں آپ کو دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے واقعی میں ہدایت مانگو گئے وہ آپ کو گمرانی چھوڑے گا پہلی بات یہ ہے آپ کے سامنے کتنی بھی کنفیوزنز ہوں آپ اگر سنسیرلی اخلاص سے دل کے اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو گے وہ اپنے بندے کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑتا یا تو کوئی انفرمیشن ایویلیبل نہ ہو یا ٹو مچ انفرمیشن ایویلیبل ہو اس سے نہیں ڈرنا ہمیں دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی جو پیغام ہے پیغام ہے اسلام کا وہ قرآن ہے اور ہم نے قرآن کی تعلیم کو نگلیکٹ کیا ہے آپ کی اکثریت نہیں جانتی کہ سورہ آل عمران میں کیا ہو رہا ہے یا سورت الداریات میں کیا بات ہو رہی ہے اور یہ آپ کی غلطی نہیں ہے میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا لیکن ہم نے کہا کہ اتنی بڑی بھی کتاب نہیں ہے قرآن بہت منیجبل سائز کی کتاب ہے لیکن اس کی اکثریت بات ہم اس سے واقف نہیں ہے ایون بیسک لیول پر واقف نہیں ہے تو ہمیں اب اس چیز کو عام کرنا ہے کہ کم از کم ایک ستھی لیول تک تو قرآن سمجھ میں آ جائے اس کے بعد جو قرآن کے بارے میں سوال پیدا ہوتے ہیں یہ بات کیوں کہ ہی جا رہی ہے اس بات کا کیا جواب ہے تو آپ جب پبلک سوال کرنا شروع کرو گے تو ہو سکتا ہے آپ تمام فلیور سے وہ سوال کرنے شروع کر دو اس سے مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے آپ جس سے بھی پوچھ لو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی دیئے جتنا آپ پڑھتے جاؤ گے اتنا آپ کو جب جواب ملیں گے تو آپ کو خود ہی پتا چلتے گا اس جواب کی کوئی سنس نہیں بنتی اس جواب کی کوئی دلیل نہیں بنتی یہ تو الٹی سیدھی بات کہہ دی گئی ہے تو آپ کی مچورٹی جیسے جیسے بڑھے گی نا ویسے ویسے جو سکولرشپ آپ کے اوپر ہے ساری ایڈا بیگ لانچ اوکے جو جو جیسے آپ کی ایجوگیشن کی قوالٹی بڑھے گی ویسے ہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو جن سے آپ سوال پوچھو گے ان کو بھی زیادہ علمی جواب دینا پڑے گا ان کی قوالٹی بھی آگے پڑے گی کیونکہ آپ کچھ نہیں جانتے تو پھر زیادہ الٹی سیدھی باتیں بھی آپ سے کہیں جا آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ کو بتا ہی نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے اس میں ان کا کرٹیسزم کم ہے آپ کو کرٹیسزم زیادہ ہے آپ نے اپنے آپ کو امپاورڈ نہیں کیا آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا آپ کرنا پڑے گا